جب وہ پیار کا وقت ہے وہ خاص ایک جام کا وقت ہے جام تقسیم ہو رہا ہے تو وہ کسی نے جام اگر مس کر دیا اس کے بعد پھر ساری رات بیٹھ رہے دور تو چلا گیا یہ ساری زندگی کے میں نے مثال آپ کو دی ہے کہ زندگی میں ایک وقت ایسا ملتا ہے کہ سب کچھ اس میں ہوتا ہے وہ وقت مس ہو گیا تو پھر بس مقدر ہے اس پہ بیٹھ کے روئے کیونکہ اس کے نفس نے اس کو تباہ کر دیا ہے وہ نفس کی مار کھا گیا ایک قدم پہ شیف دیکھتا ہے کہ اس کا جو پاؤں اٹھ رہا ہے اس کی نیت کیا ہے اس کی پاؤں کی آہٹ کیا کہتی ہے اس کی دل کی دھڑکن کیا کہتی ہے اس کا دماغ کیا سوچتا ہے اس کا مقدر کیا لکھے بتا رہا ہے ساری چیزیں دیکھ کے ساروں کو اکھٹھا کر کے ایک نکتے پہ وہ لا سکتا ہے وہ لانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے لگا رہتا ہے لگا رہتا ہے پھر بھی جو نہ سمجھے تو پھر وہ اس کو آگے ہی لگا دیتا ہے اس کو کیا غرض ہے چناب نے خاص رازو میں سے یہ بھی بتایا تھا کہ اگر ایک جاتا ہے تو جانے دو اس کے بدلے میں دس گہرے نایاب ملیں گے عام پتھر پہ اتنی پالش کرنے کا شوق اتنی پالش اتنی پالش کہ شاید اس میں ہماری شکل نظر آ جائے لیکن وہ سلپ ہو کے پتھر سنگ ریزہ کبھی ادھر جاتا ہے کہ ادھر جاتا ہے کہ اس سنگ ریزے کا مقام یہ ہے اس کو وہاں پھینکتے ہیں جہاں سے لوگ چلیں اور سلپ نہ ہوں بس اتنا فیدہ وہ دے گا لیکن اسی پہ اس کے گرنے سے اس نے افسوس کیا تو اس کو یہ نہیں پتا کہ ان پتھروں میں ایک پتھر ہیرہ بھی ہوتا ہے تو اس قسم کے اگر دس ہیرے تراشنے کو مل جائیں تو کون ہے ایک عام سنگ ریزے کو تراشنے لیکن پھر بھی جو کمر توڑ محنت کر کے گرگن توڑ محنت کر کے اس شکر میں ہے کہ سنگ ریزہ بھی شکل دکھائی دے تو پھر بھی جو نہ سمجھے اس کے لیے میں پھر بھی دعا گو پھر بھی دعا گو ہوں چاہے خواتین میں ہوں چاہے آپ مردوں میں میرے لئے تو برابر اس لیے ہیں کہ طالب المولا مرد ہوتا ہے ایک دنیا کا طالب وہ عورت آخرت کا طالب وہ مخنص اور اللہ کا طالب هو المذکر وہ مذکر ہوتا ہے تو جو اگر اللہ کی آپ طالب ہیں وہ آپ مذکر ہیں یہ بھی مذکر ہیں اور اگر یہ مرد ہو کے کسی اور چیز کے طالب ہیں تو یا یہ مہنس ہیں یا یہ مخنص ہیں تو یہ یاد رکھو کہ اگر تراشا جا رہا ہے تو پھر آپ کو ٹک نہ مڑے گا کیونکہ تراش راش کٹنگ میں وہ پتھر اچھلتا ہے دوڑتا ہے در ادھر جاتا ہے کیونکہ جب تک وہ بد صورت ہوتا ہے وہ دوڑتا ہے اور جب وہ صورت میں مکمل اس کو جہوری تیار کر دیتا ہے اب وہ نہیں دوڑتا کیونکہ اب اس کی مرمت پوری ہو گئی ہے اب وہ قابل دیدار ہے یا کسی کے ہاتھ میں ہوگا یا کسی کے ناک میں ہوگا یا کسی کے کان میں ہوگا نہیں تو کم از کم کسی کے گلے میں ہوگا اور گلہ وہ جگہ ہے جو قریبے قریبے رگے جان وہ رہتا ہے یہ ہیرہ وہاں آکے وہاں رہتا ہے تو اگر ٹک گیا ہاتھ میں تو بن گیا ہیرہ سلپ ہو گیا سنگ رضا ہے پھر پاؤں کے نیچے ٹک گیا تو گلے میں اتنی اہمیت کی باتیں ہیں یہی سیکھنے یہی سیکھنے کے لیے آئے اور اسی کے لیے کوشش ہے اور اسی پہ لیکن نیت صاف ذرا سی منافقت محبت میں آئے جائے ذرا سی تم محبت کو پلیت کر دیتے جناب اس کی مثال یہ دیتے تھے کہ پورا ایک گلاس آپ کو پانی کا دیتے ہیں صرف ایک ہلکی سی بوند پشاب کی اس میں پھینک دیتے ہیں کیا پانی پاک ہوگا گھڑے میں جگ میں پلیت کیوں سارا پانی ہے بہت تھوڑی سی پشاب کی گھوند ہے لیکن گلاس سارا تباہ و برباد ہو گیا آپ میں 99% اگر محبت ہے لیکن 1% بھی اگر منافقت پائی جائے تو آپ 99 ہونے کے باوجود بکار ہیں اور اگر 100% آپ پہ اور ہو گئے 1% بھی منافقت نہیں پھر آپ 100% یعنی کامیاب ہو گئے تو 100% جو پیور ہوتا ہے وہی 100% کامیاب ہوتا ہے یعبتی